بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبلر ٹریپل سیون بیلکم ٹو اوبر یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر یعنی ریسیڈنس کارڈ جن کے پاس ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور جن کے پاس پورتگال کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے بیسیکلی جو ان دونوں باتوں کا مارل اوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ آپ کی جو فیملی ہیں یعنی کہ جہاں بھی جس کنٹری میں بھی ہیں آپ ان کو اگر پورتگال میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور آپ پورتگال میں لیگل ہیں آپ کے پاس ریسیڈنس کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے تو آپ دونوں میں ان دونوں میں کیا فرق ہوگا کس طرح سے آپ جو ہے اپنی فیملی کو لے کے آ سکتے ہیں اور یعنی کہ کون سے طریقے سے آپ اپنی فیملی کو لے کے آ سکتے ہیں اور جو ہے اس کے انڈر کون کون سے لوگ آتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویسے فرینڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریسیڈنس کارڈ کے لیے ریسیڈنس کارڈ جن لوگوں کے پاس ہے اور لیگل ہیں پورتگال میں جو کام کر رہے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے پورتگال یعنی کہ نان ای یو کنٹری سے تعلق ہے ان کا چاہے تو وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال سیڈنگ کا کسی بھی کنٹری سے ان کا اگر تعلق ہے تو وہ لوگ اپنی فیملی کو جو ہے وہ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو لے کے آئیں گے ری گروپا میں تو در فاملی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے تحت تو اس کے انڈر میں وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ پورتگال میں لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوتی ہے اور آپ نے اپنی فیملی کے لیے پھر آپ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ابھی اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن کیونکہ آج صرف ہم اسی دو چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے اس کے پاسپڑ والے جو ہیں ان وہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں اور جن کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے تو وہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو ڈیٹیل وائز ویڈیو کو لے کے آ سکتے ہیں اور ان کے لیے جہاں پہ پورتگار میں ان کو لا کے ریزیڈنس کارڈ بھی لے دے سکتے ہیں یہ بات ہو گی لیکن جن کے پاس پاسپورٹ ہے کیونکہ مجھے کافی دوستوں نے جو ہے بیسے بھی پوچھا ہے اور کمنٹس میں بھی کافی لوگوں نے مجھے پوچھا ہے اگر آپ میری ویڈیوز کے کمنٹس چیک کریں تو اس میں بھی کافی لوگوں کے جو ہیں بہت سوالات اسی سے لیٹیل ہوتے ہیں کہ اگر جن کے پاس پاسپورٹ ہے وہ اپنی فیملی کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں تو جن کے پاس پاسپورٹ ہے وہ ری گروپ آمنٹو دے فاملی آر کے تحت نہیں آتے وہ بیسیکل ہی آرٹیکل فیفٹین یعنی آرٹیکل پندرہ آرٹی کو جس کو بولتے ہیں پورٹس کے لینگویج میں اس کے تحت وہ اپلائی کریں گے لیکن وہ یعنی کہ ریزیڈنس کارڈ کا نہیں وہ اٹھو ریزیڈینسیا اس کے لیے اپلائی کریں گے یعنی کہ اٹھولائیزیشن جس کو بولتے ہیں ریزیڈنس کارڈ کی آتھو رائیزیشن لیکن ریزیڈینس کارڈ کی آتھو رائیزیشن صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس یا تو پورٹگال کا پاسپورٹ ہے یا یورپی یونین کے کسی بھی کنٹری سے ان کا تعلق ہے اور ان کے پاس یورپ کے کسی بھی کنٹری کا پاسپورٹ ہے اور وہ لوگ پورٹگال میں آکے سیٹل ڈاؤن ہیں پورٹگال میں رہ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اگر اپنی فیملی کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ اٹھولائیزیشن ریزیڈنس کارڈ جو ہے وہ اپلائی کریں گے یعنی اٹھولیزیس آن کے ریزیڈینسی ہے یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں ریزیڈنس کارڈ والے جو ہے وہ ری گروپ آمنٹو دے فاملی آر اس کے انڈر میں آئیں گے یعنی لیکن جو لوگ جن کے پاس پاسپورٹ ہے وہ آرٹیکل فیفٹین جو ہے اس کے اپلائی کریں گے اور اٹھولائیزیشن ریزیڈنس کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے تو فرنڈز یہ فرق ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو خورائی کو شیئر کیجئے گا اور آپ جس کنٹری میں بھی بیٹھ کے جس شہر میں بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور لکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں